اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم سوالوں کی جوابات شیئر کروں گا جو اردو نیوز نے دیئے ہوئے ہیں اور جو سوالات ہیں اس میں نقل کفالہ کی بھی سوال شامل ہے اقامہ ختم کے حوالے سے بھی سوال شامل ہے اور بھی بہت اہم سوال ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ ان کی جوابات جان سکے اور دوسری بات ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ کل کی ویڈیو پر آپ لوگوں نے جو سپورٹ دکھایا جو آپ لوگوں نے اپنا پیار دکھایا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں تو حیران ہی رہ گیا اور کل کی ویڈیو پر پیس بک سے پانسو سے بھی زیادہ کمنٹز آئے جن ہونوں کو میں ریفلائن نہیں دے سکا ناراض نہ ہو کیونکہ کمنٹ بہت ہی سارے تھے میں نے تقریباً ایک سو لوگوں کو تو ریفلائن دے دیا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے جو سپورٹ دکھایا میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہو اور اب چلیے ڈارکی ڈارک آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم سوالوں کی اہم جوابات شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلا سوال حافظ سندھی کا سوال ہے کہ میرے اقامے کی مدد چار برس سے ختم ہو گئی تھی بعد آزا ترہیل کے ذریعے پاکستان چلا گیا معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں دوسری ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہو جواب قانون کے مطابق مملکت میں رہنے والے غر ملکیوں کیلئے لازمی ہے کہ وہ اقامہ قوانین کے مطابق عمل کرے خلافرزی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خلافرزی اگر کفیل کی جنب سے کی جاتی ہے تو اس پر لیبر آپ اس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے جہاں قانون کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے آپ کیوں کہ ترہل کے ذریعے گئے تھے یعنی خروج نہائی ویزا نہیں لگا تھا اس لیے آپ بھی بلیک لسٹ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں تائی اہم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پر کسی قسم کی خلافرزی ریکارڈ نہیں صرف اقامے کی ایکسپائری تھی اس لیے مقرورہ مدت جو کہ تین برس ہے اس کے بعد دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں تائی اہم اس عمر کا خیال رکھے کہ خلافرزی درج ہونے کی صورت میں بلیک لسٹ کی مدت کا تعین تحقیقاتی افسر کرتا ہے جس کے بارے میں سفر کرنے سے قبول بتایا جاتا ہے اگلا سوال عظیم خان سواتی نے سوال کیا ہے کہ میں پیملی ڈرائیور کی ویزے پر مقیم ہوں میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے کفیل پون بھی نہیں اٹین کر رہا کیا کفیل کے مرضی کی بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہو جواب قانون کے مطابق کفیل آپ کے اقامے کے تجدید کا ذمہ دار ہے اقامے کی مدت ختم ہونے کے تین دن بعد جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اگر دوسری برز بھی اقامہ وقت مقرورہ پر تجدید نہ کرایا جائے تو جرمانہ ڈبل کر کے ایک ہزار ریال کر دیا جاتا ہے جبکہ تیسری بار ایکزیٹ لگایا جاتا ہے آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا اس صورت میں آپ لیبر آپس میں درخواست دے سکتے ہیں جہاں کیس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو نقل کفالہ کی اجازت مل سکتی ہے جہاں تک کفیل کے مرضی کی بغیر نقل کفالہ کی بات ہے تو وہ ممکن نہیں کیونکہ آپ پیملی ڈرائیور کے وزے پر ہے جس کیلئے وزارت افرادی قوت کے قوانین مختلف ہیں اس لئے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کی زیلی ادارے میں درخواست دائر کریں تاکہ وہاں سے قانونی طور پر آپ کی کفالہ کی تبدیلی کی بارے میں احکامات صادر ہو سکے اگلا سوال مستجاب نے سوال کیا ہے کہ میرا خروج ختم ہو گیا کیا میں کفیل سے رابطہ کرو یا توسیہ کا کوئی اور طریقہ ہوگا جواب آپ کے سوال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے خروج نہائی ویزا یعنی فائنل ایکزٹ حاصل کیا تھا جو ختم ہو گیا ہے اگر آپ کا سوال یہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ حال ہی میں آئیو این شاہی کی جنب سے ان تارکین کیلئے بھی خصوصی روایت کا اعلان کیا جا چکا ہے جو خروج نہائی یا خروج عودہ ویزا حاصل کر چکے ہیں مگر پروازوں پر آئیت پابندی کی وجہ سے مملکت سے سفر نہیں کر سکے ایسے تمام اپرات کے خروج نہائی اور عودہ میں ایک ماہ کے مفت توسیہ کے احکامات صادر ہو چکے ہیں البتہ اپنے سفر نہ کرنے کے بارے میں کفیل کو متلا کر دے تاکہ وہ اس عمر سے بخور رہے اگلا سوال عبد المتین پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ 18 اگست سے ختم ہو گیا ہے کیا مجھے وافیس مملکت آنے کے لیے کفیل سے رابطہ کرنا پڑھے گا یا سعودی حکومت خود اپ ڈیٹ کرے گی برائے مہربانی رہنمائے کرے جواب سعودی حکومت کی جنب سے تاریکین کی اقامہ اور خروج عودہ کی خودکار طریقے سے توسیہ ماضی میں دو بار کی جا چکی ہے اس حوالے سے تیسری بار توسیہ کے احکامات صادر ہو چکے ہیں جس پر عمل درامت جاری ہے آپ کو کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمام معاملات خودکار طریقے سے کیے جائیں گے جیسے ہی آپ کے باری آئے گی خروج عودہ کی مدت میں توسیہ کر دی جائے گی آگلا سوال آسیہ غلام کا سوال ہے کہ آپ شر پاکستان میں نہیں چل رہا جس کی وجہ سے عودہ پروگرام میں خود کو ریجسٹر نہیں کرا سکتی کیا کرے جواب سعودی عرب میں کرونا ویرس کی وجہ سے مملکت میں رہنے والے تاریکین کو وافیسی کی سہولت پر اہم کرنے کیلئے عودہ پروگرام کی سہولت پر اہم کی گئی ہے یاد رہے کہ عودہ پروگرام مملکت میں مقیم آپرات کیلئے صرف سعودی عرب سے جانے کیلئے ہے بعض آپرات اس پروگرام کو مملکت آنے کیلئے سمجھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے سعودی عرب میں تائحال بین الاخوامی پروازوں پر پابندی آئید ہے البتہ جو آپرات مملکت میں موجود ہے ان کی وطن وافیسی خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے جو عودہ پروگرام کے تحت ہوتی ہے جی تو ناظرین یہ تھے کچھ اہم سوال اور ان کی جواب تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان سوالوں کی جواب جان کر آپ لوگوں کو توڑا بہت پائدہ ضرور ملا ہوگا اور ویڈیو بہت بڑے ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ